سبسکرائب کیجئے ٹیک ریسٹ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں دبائیے بیل آئیکن کو لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستو میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریسٹ تاہج کے ہم اس ویڈیو بات کریں گے اور ٹی پی کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیسے جنرلیٹ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھتے رہیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اوٹی پی یعنی ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے کوئی سای بھی پاسورڈ ہو وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کا پاسورڈ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہی اسے اوپن کر سکے یعنی آپ اسکندر انوال ہو سکے کوئی دوسرا نہ ہو سکے لیکن پاسورڈ جو آپ اپنی کسی بھی ویب سائٹ پر استعمال کرتے ہیں اس سے یہ بہتی زیادہ تیز ہے اور اسکندر شوٹی بھی بہتی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو والے پاسورڈ جو آپ کسی بھی ویب سائٹ پر یوز کرتے ہیں یہ ایک شوٹی کا بہتی بہترین طریقہ ہے اور فاشٹ طریقہ ہے جس سے کوئی سی بھی یوزر اور اورگنائزیشن جو جیسے کی مان لیجئے کہ میں ہوں اور کوئی ویب سائٹ ہے جس سے یہ پتا کیا جاسا کہ جس میں ہماری ایکسچینج ہو رہی ہیں نولیج تو اس میں آپس میں ایک دوسروں کو جاننے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے تو یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے جو آپ کی موبائل پر بھیجا جاتا ہے کچھ اسکندر ڈیجٹ ہو سکتے ہیں ورڈ ہو سکتے ہیں یا کوئی سپیشل کریکٹر ہو سکتے ہیں اور اس کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اسی ٹائم کے اندر اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے کی پندرہ منٹ بیس منٹ اور آدھا گھنٹے گا اور اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ اسے صرف ایک بار ہی یوز کیا جا سکتا ہے یعنی ایک بار جب پاسورڈ آپ کے پاس آ گیا آپ نے اسے انٹر کر دیا جہاں پر اس کی ضرورت ہے اور اس کے بعد آپ نے آگے پروسیزر کو فولو کیا لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کوئی والا کور دوبارہ یوز کریں تو یہ اس کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ ایک سسٹم کے ثروہ اٹومیٹک ہی جنریٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کے موبائل پر بھیجیا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی یوز کی تو یہ آپ کے ہر جگہ پر آج کے ٹائم میں یوز ہوتا ہے جیسے سب سے پہلے بات کریں تو نیٹ بینکنگ میں یہ شورٹ ٹیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کوئی دوسرا بندہ اس چیز کو ٹرانسفر نہ کر لے ویداؤٹ آپ کی پرمیشن کے تو ایک کوڈ آپ کے موبائل پر بھیجا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس موبائل ہوگا تب ہی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دوسرا ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی سم کارڈ جیسے آپ خریدنے جاتے ہیں آپ وہاں پر اپنا آدھار کارڈ دیتے ہیں اور آدھار کارڈ کی جو انفورمیشن ہے وہ اس بات کا پروف ہے کہ بھائی آپ اس چیز کی ٹرمن کنڈیشن کو پوری طریقے سے اگری کرتے ہیں اور ایک پاسپر آپ کے موبائل پر بھیج دیا جاتا ہے جس سے اورگنازیشن اور یوزر کے بیچ کی بلکل شوٹی ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پوری طرح سے اگری کرتے ہیں اور آپ کے اس کے بعد آتا ہے کوئی سی بھی ویب سائٹ ایمیزون وغیرہ یہ ہے تو اس کے اندر بھی اوٹی پی کا یوز کیا جاتا ہے یا پھر ایک دیوائز میں بہت سارے ایکاؤنٹ کا یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ تو اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کا کہیں گلت استعمال نہ ہو جائے تو وہاں پر بھی ایک اوٹی پی بھیجا جاتا ہے شوٹی کے لیے آئے ہوتا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اوٹی پی کیا ہوتا ہے یہ کیسے جنرلیٹ ہوتا ہے اور اس کا یوز پون کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے کلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی